مطلب گر گیا چیر سے اور اس بس میں سمان آرہا تھا وہ ایک گھنٹہ لیٹ آئی یہ جو آپ رائٹ سائیڈ میں ساری جمین دیکھ رہے ہو یہ جب میں آپ کو دعایا تھا مارکٹ میں آئے تھے لیکن راستے میں ہمیں ایک بائی ملے جو پیزل جا رہے ہیں اور ابھی تک جو پلیسز کبر کر رہے ہیں تو یہ دکھ رہا دیکھو لیکن جو نیچرل باٹ راتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں سے نکلتا ہے پچھلے دو تین دن سے ہم باہر گئے تھے گھومنے کے لئے گھر پیرادا تھی تو اس نے یہاں کی دیکھو مطلب صاف سفائی کر دی ہے اور کافی کچھ مطلب دو تین دن میں ہمیں تو یہاں لگ رہا ہے کہ کافی کچھ چینج ہو چکا یہ سوٹا موٹا ہمارا ہے مطلب گارڈن سے بنایا یا نار ہے یہ در کھیلے لگے ہوئے ہیں باقی میرچیو وغیرہ اور نیمبو وغیرہ کی کھیتی ہے صرف باقی آپ کو کھیتوں میں دکھاتے ہیں مکی بھی ہماری اگ چکی ہے دو تین دن میں ہی تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں دوستو مکی کے پودے نکل چکے ہیں اور ابھی شام کے جو ہیں چھ سات بجے کا ٹائم ہو رہا ہے کل رات کو ہم پہنچے تھے آج پورا انڈریسٹ ہوئی اور ہم اس سائیڈا بھی آئے ہیں پانی دینے کے لئے جو پود دینے سب ہی کو پانی لگائیں گے تو لاسٹ بلوگ میں آپ نے دیکھا اور بور ہمارا خراب ہو گیا تھا تو وہ بھی آکے مطلب جب میں پہنچا ہوں تو رپیر ہو چکا ہے تو یہاں پہ تھوڑا بہت پانی دیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر اگلے کاموں کی اور اور یہ جو بلوگ ہیں دوستو یہ آپ کو تین چار دن کے بعد دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ ابھی جہاں پہ ہم گھومنے گئے تھے وہ ہی کے بلوگ جو آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوں گے تو دوستو یہ ٹرپ سے آنے کی نیکس دے کی ویڈیو ہے تو سواغت ہے آپ کا فیض سے میرے اس یوٹیوب چینل پر آشہ کرتا ہوں آپ سب ہی ٹھیک تھاگ ہوں گے تو یہ جو بلوگ ہے دوستو آپ کو دو تین دن کے بعد دیکھنے کو مل رہا ہوگا کیونکہ دو تین دن جو لاسٹ کے بلوگ آئے تھے وہ اکٹھے شوٹ ہوئے تھا اور وہاں پہ نیٹ ورک بلکل یہ ہی تھا تو اس لئے گھر آگے ہی اپلوڈ ہوئے ہیں اور شوٹ بلوگ میں نے وہاں سے اپلوڈ گئے تھے تو تھوڑے دیر پہلے آپ نے میرے کیچن گارڈن کا تھوڑا واغ شوٹ دیکھا ہوگا اور ابھی جو ہے مطلب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کل شام کو جب میں گھر پہنچانا تو اسے تھوڑے دیر پہلے جو تھا شبایت مطلب گر گیا چیئر سے اور اس کو کتنی لگی تھی ابھی تو تھوڑا ٹھیک ہو چکا ہے تھوڑا بہت فرق ہے لیکن ابھی اس کی حالت دیکھنا آپ یہاں لگی ہے اس کو تو یہ نیلا ہو گیا مطلب آج یہ نیلا ہو گیا لیکن کل تو یہ تھوڑا مطلب اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کل پتہ چل رہا تھا ہونٹ کا تو ہونٹ اس کا سیاں سے پھٹ گیا ہے اور بلکل بلو ہو گیا یہ بھی مطلب اس کی سویلنگ جو تھوڑی کم ہو گیا لیکن یہ نیچے سے زیادہ ہو رہا ہے دیکھو دکھانا بیٹا یہ دیکھو یہ چھوٹا تھوڑی لگی تو ہے لیکن تھوڑے دن میں ٹھیک ہو جائے گا تو ابھی رات کے جوہاں ابھی گیارہ بج رہے ہیں اور ہم بھی ڈینر کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو کل سوہ میں تو کل سوہ بھی یہی کنٹینیو رہے گا بلوگ تو ابھی سوہ کے جوہاں سات بج رہے ہیں اور سوہ سوہ کا موسم کچھ ایسا ہے پوری رات جو بارش لگی ہوئی تھی توفان تھا لائٹ ہے نہیں اور ہمارے مطلب ایک گھر میں ہے ایک مینی ہے تو پرانے گھر ستار ڈال کے یہ والا جوگار لگا کے ہم نے رات کو فین چلائے تھے اس گھر میں تو مطلب ایسے تو پھر سونا مطلب مچھر بغیرہ زیادہ کٹتے ہیں تو اس کے لئے یہ جوگار کر رہا ہوا تھا تو ابھی اس کو ٹھیک ٹھوک کرتے ہیں کیونکہ آج جوہاں وہ لائٹ وہیں کمپلینڈ کر دیئے تو وہ آ جائیں گے اور ابھی ابھی تو مطلب سو کے اٹھائی ہوں ناید ہو یعنی لیکن اب یہ کام ملے گی ہمارے یہیں پہ لوکل میں ایک بھائی ہیں دیپو بھائی اور انکو بھائی تو ان کا کچھ سمان آرہا ہے بس میں وہ دونوں یہاں پہ ہیں نہیں تو مجھے جانا پڑے گا بجار میں وہ سمان اتارنا اور کیا آرہا ہے وہ بھی آپ کو وہیں پہ بجاتے ہیں پھر لے چلتے ہیں مارکٹ کی طرف تو ابھی جو دوسرہ اپنی لوکل مارکٹ ڈیڑ میں ڈکر میں آئے ہیں ہم نے گاڑی ہم نے یہی پہ پار کر دی یہ بس ٹاپ ہے یہ بسیں رکھتی ہیں تو ابھی آتا ہے پہنے گھنٹے میں آئے گی بس تو بیٹ کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں اگلا دیکھتے ہیں کیا یہ آرہا ہے اس میں بھائی جس بس میں سمان آرہا تھا وہ ایک گھنٹہ لیٹ آئی پور ایک گھنٹہ لیٹ ابھی سمان ادار لیا ہے کچھ اپنا پرسن سمان تھا اور کچھ یہ ہے بھائی کھانے کی جو پلیٹس ہیں پتل وہ آئے ہیں اس میں تو یہ بنے ہوتے ہیں مطلب اس کے بارے ہیں توڑا میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن ابھی ہمیں انکو بھائی کے گھر جانا ہے وہاں پہ ڈراب کرنی ہے وہ یہاں پہ ہے نہیں اس لئے یہ کرنا پڑ رہا ہے ہمیں دوستو یہاں پہ پتل رہے دی ہیں اور یہ دیپو بھائی کا گھر دیپو بھائی ابھی ہے نہیں گھر پہ اور انانکو بھائی ہیں چلو انکو بھائی آپ کو کل ملوائیں گے کل جب فانکشن ہے یہی سے دوستو ہم نکل پڑھ دیں آپ گھر کی اور اپنا کام آج کا ہو چکہ ہے ابھی دیکھتے ہیں اپنا کام گھر پہ اور یہ ہے قدرڈانا گاؤں تو لوگ اپنے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں دوستو ابھی بھی اور یہاں بھی ہمارے گاؤں کی مطلب ہمارا گاؤں یہاں سے آدھر کلومیٹر دور ہے یہاں بھی یہ جو آپ رائٹ سائیڈ میں ساری جمین دیکھ رہے ہو یہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کی ہے اور یہ ساری جمین بنجر ہو چکی ہے کس بجے سے ہوئی ہے کہ یہاں پہ عوارہ جانبروں کا بہت آتنگ ہے دوستو مطلب کچھ بھی بیج لو عوارہ جانبر ساری فصل کو نسٹ کر دیتے ہیں تو ایسا ہونے کے بعد جو ہے لوگوں نے یہاں پہ کھیتی کرنا ہی چھوڑ دی ہے پچھلے آٹھ دس سالوں سے تو دوستو صبح سے شام ہو چکی ہے شام کے جو پانچے بجے ہیں پورے دن کا اپنا کام مطلب جو پیتا نپٹا کے ابھی شام کو فری ہوئے ہیں اور میں آر شوائے آئے ہیں چھت کے اوپر بھومنے کے لیے سنسٹ ہونے والا ہے ووو مطلب دوستو ابھی تین چار دن پہلے میں نے چیل جانے سے پہلے بلوگ بنایا تھا کہ جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے تو ابھی بھی وہ آگ لگی ہوئی ہے ابھی بنا ممکنی ابھی بہت بات دن ابھی بس وزید بات با규ی ہاں بات子 تو چاہMen ابھی دوستو شام کے چار پنچ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں جا رہا ہوں مارکٹ کی طرف پہ اور یہ اگلی شام کا شوٹ ہے ابھی چلتے ہیں مارکٹ کی طرف اچھ کام ایک دو نپٹان ہے اس کے بعد ہمیں جانا ہے اپنی جو نیچرل باٹر سورس ہے اس کو ہم بابڑی بولتے ہیں وہاں پہ جانا ہے اس کی صاف صفائی کرنی ہے صاف صفائی زلی کرنی دوستو کی مطلب ایسے تجلو کرتے رہتے ہیں لیکن دو دن کے بعد جوشہ نیوار آئے گا تو اس دن بھنڈارا ہے وہاں پہ تو اس بھنڈارے کے لیے جو وہ سارا جو وہاں کی صاف صفائی کرنا جروری ہے پہلے تو پہلے تو جلتے ہیں مارکٹ کی طرف اپنا کام بہران نپٹاتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں وہاں پہ تو دوستو ابھی جو اپنے کام کے لیے جب میں نے آپ کو بتایا تھا مارکٹ میں آئے تھے لیکن راستے میں ایک بھائی ملے جو پیدل جا رہے ہیں اور ان سے چلو بھائی ملواتے ہیں لیکن ان کے لیے ہم جوش لینے کے لیے آئے تھے اپنے آجو بھائی کی شاپ پہ تو یہاں سے ہم جوش پہ کروائیں گے آجو بھائی سے اور اس بھائی کو دیں گے وہاں پہ اور ان سے بھی بات کر کے جانے گے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو دوستو ابھی ہم ان بھائیوں کے پاس پہنچ گئے ہیں جو مطلب پیدل جا رہے ہیں اور ابھی تو یہ تھوڑی ریسٹ کرنے کے لیے رکھے تھے ہمارے گر کے پاس یہ جگہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں اور پھر آپ کو بھی بتا دیں گی کہ یہ مطلب کہاں کے لیے نکلے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اور کیا سے یہ چلتے ہیں تو کچھ ایسا جیسے مطلب یہ اس کو کیا بول سکتے ہیں کارٹ بول سکتے ہیں ہم کارٹ یہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا کہ آئی ام سیمپل بودھسٹ مانک نو انگلیش تو بھائی ان کا کہنا ہی ہے کہ مطلب نہ ان کو ہندی آتی ہے نہ انگلیش آتی ہے تو یہ طیبت کے لیے مطلب یہ تو انہوں نے ابھی تک جو پلیسز کبر کر رہے ہیں نا تو یہ دیکھو پلیسز بہت گیا گرپا گرند کٹا پٹنا بشالی کے سریعہ کشی نگر مطلب یہ چلے ہیں بہت گیا سے اور یہ جا رہے ہیں نیو دیلی ریوالسر دھرمشالہ لاسٹ جو لوکیشن دین کی ریوالسر سے آئے ہیں یہ اور یہ جا رہے ہیں ابھی دھرمشالہ کے لیے دھرمشالہ دلائی لامہ زی کے پاس تو بھائی ان کے ججوے کو سلام ہے بھائی مطلب اتنا ٹف پتہ نہیں چلے کب تھی یہ دیکھو تبتن ڈیٹ دو ہزار بائیس نو چار اور بیسٹن ڈیٹ دو جار بھائی دس انتیس تو بھائی مطلب ایک سال کے قریب قریب ہو گیا ان کو چلتے ہوئے اسی طرح سے تو بہت ٹف ہے بھائی اور یہاں پہ ہندی اور انگلش میں دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایک بہت تیر سیاتری ہوں اور اپنی آترہ ایسے ایسے کمپلیٹ کر رہا ہوں بھائی تو بھائی یہ ایسے ایسے کر کے مطلب کہاں سے آ رہے ہوں اور کہاں تک جائیں گے اور یہ جو چیز انہوں نے مطلب ہاتھ میں بکڑی ہوئی ہے نا یہ گھس گھس کے کم ہو رہی ہے تو ان کے گاڑی کے نیچے دیکھو اور بھی بنی ہوئی ہیں تو بھائی نکل پڑے ہیں اپنے سفر کے لیے جو جوس ہم نے لائے تھے وہ ہم نے ان کو دے دیا ہے ابھی چلتے ہیں بھائی جہاں سے بات ہو نہیں بھائی کیونکہ یہ مطلب ہنڈی لینگوی جانتے نہیں ہیں ٹپتن جانتے ہیں اور جتنا یہ بتانا چاہتے تھے اتنا انہوں نے ابھی بھی اس مطلب وہ بات کر رہے تھے بھائی تو جتنا یہ جانتے تھے بھائی انہوں نے مطلب اپنی اس لینگویج میں انہوں نے بتا دیا ہے چلو چلتے ہیں بھائی ہم بھی اپنے گھر کی طرف ہم پہنچے ہیں اسی پیڑے جہاں ساپ سفائی کی جائے گے اور دو دن پہ بھائی بھائی ہے یہ دوستو پیپل کا پیڑا اس طرف ہے نیچرل وارٹر سورسز تھوڑے دن پہلے آپ نے دیکھا ہوا کہ جب جب پر ہے بڑن دوبستہ اس دن بھی بچے یہ سفائی کرنے آئے تھے لیکن انہوں نے پانی ساف نہیں کر رہا تھندر سے تو آج وہ پانی سفائی کی جاری ہے اور لگے ہوئے اپنے گاہوں کے چھوٹے بچے اس کام میں ابھی چلو ابھی یہاں پہ کام بغیرہ کروا دیتے ہیں آتو بھائی یہاں سے دیکھو نالی بغیرہ ساف کر رہے ہیں تو سب ہی بھائی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو دوستو ابھی بھی کم سے کم اس میں جازہ نہیں ہوگا پانچ سات ایس ہجار لیٹر پانی ہے تو یہ گہری ہے کافی دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے تو ابھی نکال دیئے گے اس کو اور اس میں بڑی دیکھتے ہیں کہ مینڈک اور مچھلیاں ہیں اس میں وہ نکال دیئے ہیں ساف کر دیئے ہیں پانی سارا نکال دیئے ہیں اور مٹی مٹی دیکھو بھائی کیا ہی گنڈ نکال رہا ہے بیچ میں سے کیونکہ یہ اوورفلو ہوتی نہیں کافی ٹائم سے پانی سٹوری ہے لیکن جو نیچرل بارٹ رہتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں سے نکلتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیر جو لوکل لہنگو جاناں آ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں سیر اور یہ دیکھو بھائی یہ آ رہا ہے پانی تو پانی کی مطلب جو کونٹیٹی ہے وہ تھوڑی کام ہوگی لیکن پہلے بہت زیادہ پانی آتا تھا اور یہ پاڑوں سے آتا ہے پانی نیتار اور یہ نیچے کندو بولتے ہیں کندو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کندو بولتے ہیں کند ہے یہ کند تو ابھی جو سافت بھائی کی جائے گی اور بول سے جو گھر سے پانی کی پائی پہ بشائی جاری ہیں اس سے اس کو سافت بھائی کرتے ہیں پائی توڑ دوستو رات کے دست بھائی کی ہو رہے ہیں اور ابھی سافت سفائی ساری ہوگی اور دھیر دھیرے جو یہ نیچرل وارٹر بھر جائے گا اور اگر نہیں بھرتا ہے تو کل ہم مطلب بھائی پائی پ لگا کے بھر دیں گے تو اپنے ساتھیں کنال بھائی عدل بھائی شریکانت چھوٹا بھائی اور ساتھ میں رویت بھائی تو ابھی وجہ رہے ہیں دس اور چل رہے ہیں ہم بھی گھر کی طرف کل آئیں گے کل کل ہوگا جو بھی کام ہوگا بھائی دوستو پہلی بار جو یہاں پہ جاگرن کا یوزن کی جا رہا ہے پہلے جو ہوتا تھا بھنڈارے کا یوزن ہوتا تھا تو وہ بھنڈارہ جو جانی بار کو ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ویڈیو میں اور جو جاگرن ہے وہ شکر بار کی شام کو ہوگا وہ جو پہلی باری اورگنائز ہو رہا ہے گاؤں والے یہ سب کچھ ہوئے مل جل کے کرتے ہیں باقی آپ کو اسی ٹائم پہ ڈیٹیل ملتی رہے گی کیسے کیسے یہ اورگنائز کی جاتا ہے تو ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف